پاکستان ٹیم کے چھے ارکان کے نیوزیلینڈ میں کرونا ٹیسٹ مصبت آتے ہی پی سی بی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بھی حرکت میں آ گیا کھلاڑیوں کی فلائٹ میں مصروفیات کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں پی سی بی نے چند روز قبل ویڈیو جاری کی تھی جس میں امام الحق کھلاڑیوں کے انٹرویو کر رہے تھے کومی کرکٹ ٹیم نے نیوزیلینڈ کا اٹھارہ گھنٹے طویل سفر طے کیا اس دوران کھلاڑیوں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے مخلف سرگرمیاں کی جس کے ویڈیو پی سی بی نے جاری کی امام الحق ریپورٹر بن گئے ویڈیو سامنے آ گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانب سے کھلاڑیوں کی نیوزیلینڈ کے طویل سفر کی ویڈیو جاری کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امام الحق ریپورٹر کی طرح ساتھی کھلاڑیوں سے مخلف سوالات کر رہے ہیں امام الحق نے بتایا کہ قومی ٹیم کھلاڑیوں نے کوئی فلم نہیں چھوڑی سب ہی آٹھ یا اس سے زائد گھنٹے سو بھی چکے ہیں میں خود بھی طویل پرواز کے باعث بہت تھک چکا ہوں اس کے بعد وہ کیمرامین کے ساتھ سب سے پہلے عابد علی کی سیٹ پر جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پرواز میں وہ کیا کرتے رہے ہیں عابد علی نے امام الحق کو بتایا کہ میں نے کئی فلمیں دیکھیں سو بھی چکا ہوں آپ سے عماد وسیم حارث سہیل اور کپتان بابر آزم سے باتیں کر کے وقت بزارنے کی کوشش کی ہے پاکستان ٹیم کمیشل فلائٹ سے وراستہ دوبئی آکلنٹ پہنچے تھی نیوزیلنڈ کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں پر کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کا الزام آئد کرتے ہوئے فائنل وارننگ جاری کر دی کرونا سے متاثرہ چھے کھلاڑیوں کو ان کے کمروں تک محدود رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اس حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ کومی ٹیم کے چندرکان ہوتیل کے کوریڈور میں ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھے گئے تھے نیوزیلنڈ کرکٹ بورڈ نے کومی ٹیم کو فائنل وارننگ جاری کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ اپنے کمروں سے بلکل باہر نہ نکلیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اس کے ساتھ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیف اکزیکیٹیو وسیم خان کا کہنا ہے کہ کومی ٹیم کی ایک اور غلطی دورہ نیوزیلنڈ کا خاتمہ کر سکتی ہے تفصیلات کے مطابق پی سی بی کے چیف اکزیکیٹیو وسیم خان نے کومی ٹیم کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوزیلنڈ بورڈ نے واضح کر دیا ہے کہ ایک اور خلاف ورزی پر پوری ٹیم واپس بھیج دیں گے وسیم خان کا کہنا ہے کہ دورہ نیوزیلنڈ اور پاکستان ٹیم کی ساکھ بہت اہم ہے چودہ روز کا آئیسولیشن کر لیں پھر آزادی ملے گی انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوچ مسباؤل حق کو کھلاریوں کی کڑی نگرانی کا ٹاسک دیا گیا ہے جبکہ زابطہ اخلاق پر عمل نہ کرنے والے کھلاریوں کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہیڈ کوچ مسباؤل حق کو کھلاریوں کی کڑی نگرانی کا ٹاسک دے دیا گیا ہے جبکہ زابطہ اخلاق پر عمل نہ کرنے والے کھلاریوں کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے چیف ایک ایزیکٹیف پی سی بی کا کہنا ہے کہ کوئی کھلاڑی غیر ذمہ دارانہ سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو واپس بھیج دیں گے واضح رہے کہ اس سے قبل نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا تھا کہ سیریز کے لیے پاکستانی سکارڈ میں شامل چھے ارکان کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں پر کرونا ٹیسٹ کی خیلہ ورزی کا الزام آئیت کرتے ہوئے فائنل وارننگ جاری کی ہے جبکہ کرونا سے متاثرہ چھے کھلاڑیوں کو ان کے کمروں تک محدود رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے